مسلم نگنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے لوہر ہائر کورٹ کا دو رکنی بینچ آدھ سماعت کرے گا تفصیلات کے مطابق جسٹس علی باکر نچفی دو رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے مقامی وکیر شاہد رانہ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر کی ہے جبکہ درخواست گزار نے موقع پہ اختیار کیا ہے کہ مریم نواز نے میڈیا کانفرنس میں عدلیہ کی توہین کی ہے لگی رہنما کے خلاف توہین عدالت کی کاروائے کی درخواست ظاہر کر دی گئی ہے جسے سنگل بینچ نے مسترد کر دیا ہے وکیل نے نکتہ اٹھایا ہے کہ سنگل بینچ نے درخواست کا حقائق کے مطابق جائزہ نہیں لیا ہے مریم نواز مسلسل عدلیہ کو سکینڈلائز کر رہی ہیں اس تدا ہے کہ سنگل بینچ کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا جائے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے